موسیقی اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر محمد عرفان اشرف ہے میں ذریعی یونسٹی فیصلہ باد میں بطور اسسسٹنٹ پروفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں اور سبزیوں کے حوالے سے میں نے اس میں پی آئی ڈی کی ہوئی ہے اور اس پہ تحقیق کر رہا ہوں آج کسان اور بائیوں کے لئے خوشکبری ہے کہ میں ایک اہم موضوع پہ یعنی کہ ٹینل فارمنگ بے موسمی سبزیوں کی کاش کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے آج بات کروں گا کہ جو لوگ جو فارمر جو کسان جو ہے ٹینل فارمنگ کرتے ہیں بے موسمی سبزیاں گروہ کرتے ہیں ان کے مسائل کون کون سے ہیں اور ان کا تدارک کیا ہے اس کے حوالے سے میں نے ذریعی یونسٹی کے ذریعی ڈیجیسٹ ایک رسالہ جو سبتہ ہے اس میں میں نے ایک آرٹی کر لکھا ہے ٹینل کے مسائل اور ان کا تدارک تو اس میں ہر چیز جو ہے جو سارے مسائل ہیں وہ میں نے ڈسکس کیے ہیں اور ان کا جو ہے حل بھی بتایا سب سے پہلے مسئلہ جو ہے ٹینل کا ڈیزائن جو ہے ٹینل کا ڈیزائن جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی پائپ ایکسٹرا نہیں ہونا چاہیے نہ بڑا ہوا ہونا چاہیے نہ ٹوٹا ہوا ہونا چاہیے کوشش کریں اگر وہ ٹوٹا ہوا ہوگا تو اس سے آپ کا پولیتھین جو ہے لفافہ جو ہے پھٹ جائے گا اس سے جو ہے اس کی ایفیشنسی کم ہو جائے گی اس میں سے ہوا گزرے گی اور لائٹ کا بھی پراپر جو ہے کنٹرول نہیں ہوگا تو اس سے جو ہے اس کی ایفیشنسی کم ہو جائے گی کوشش کریں جب بھی آپ ٹینل لگائیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی پائپ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے بڑا ہو نہیں ہونا چاہیے اور خراب نہیں ہونا چاہیے دوسرا جو بڑا پرابلم ہے وہ جڑی بھوٹیاں ٹینل میں جڑی بھوٹیاں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ نے سبزیاں ٹینل کے لیے گروہ کرنی ہے ہوگانی ہے تو اس زمین کو اچھی طرح سے پہلے جو ہے تیار کریں اس میں جو آپ نے روڑی یا فارم یارڈ میں جو ڈالنا ہے وہ گلی سڑی اور پرانی ڈالیں اور ایسی روڑی کا انتخاب کریں جس میں جڑی بھوٹیوں کے سیڈ نہ ہو اور سیکنڈ ون جس زمین میں آپ نے ٹینل کے لیے سبزیاں لگانی ہے اس میں کام از کام جو ہے چھے ماہ پہلے جو ہے روڑی کی خواہ ڈال دیں اور انہیں بار بار جو ہے اس میں جو ہے حل چلائیں اور بار بار دو یا تین دفعہ پانی لگا کے جڑی بھوٹیاں اگتی رہیں گی ان کو بار بار آپ جو ہے حل چلاتے رہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی دوسرا جو آج کل جدید طریقہ ہے کہ جڑی بھوٹیاں کیسے آپ جو ہے ان کا کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے لیے ملچی ایوز کرتے ہیں ملچی جو ہے ہم جو ہے کالے رنگ کے شاپر کو کہتے ہیں آج کل کالے رنگ کی شاپر جو ہے وہ دستیاب ہے تو سٹینڈر گیج کا ہے اس کو آپ استعمال کر کے آپ جو ہے جڑی بھوٹیاں کا کنٹرول کر سکتے ہیں ایک تو وہ بہت سستا ہے اور دوسرا اس سے جو ہے جڑی بھوٹیاں بھی کنٹرول رہتی ہیں اور سیکنڈ ون جو ہے اس سے ٹیمپریچر بھی کنٹرول رہتا ہے اور تیسرا جو ہے اس سے جو ہے ایفیشنٹ یوز آف ہیٹ گلائزر خادوں کا بہترین استعمال ہوتا ہے اب تیسرا بڑا پرابلم جو ہے بیج کا کم آگاؤ چنل میں ہم ہائیبرٹ سیلڈ گاتے ہیں اگر زمین ہماری اچھی تیار نہ ہو تو اس میں بیج جو ہے بہت کم ہوتے ہیں بعض دفعہ کمپنی والے پرانے سیلڈ دے دیتے ہیں جس سے جو ہے وہ آگاؤ کم ہوتا ہے کوشہ کریں ایک تو جو ہے فریش سیلڈ اچھا سیلڈ اور ہائیبرٹ سیلڈ ہونا چاہیے زمین آپ کی اچھی تیار ہوئی ہو اور ڈرائی ہو خوشک ہو تاکہ بیج کا آگاؤ پورا ہو اس کا آلٹرنیٹ ایک استعمال آپ نے یہ کرنا ہے کہ کچھ بیج ایکسٹرا لے ہیں اور ان کو لفافیوں میں پوٹس میں جو ہے کیوز میں جو ہے گروہ کر لیں یا پلاسٹک ٹریز میں گروہ کر لیں تاکہ جو آپ کے ناغے ہیں ان ٹریز میں فوراں جو ہے آپ ان کو جو ہے شفٹ کر لیں تاکہ آپ کے جو ہے کسی قسم کے جو ہے وہ اس میں جو ہے ناغے نہ ہو جس سے آپ کا نقصان نہ ہو اگلا بڑا پرابلم جو ہے وہ پودوں کا مرجع ہو گیا تینل میں زیادہ پانی لگانے کی وجہ سے یا ہمیٹی کی وجہ سے پودے بہت سارے مر جاتے ہیں کوشہ کریں پانی احتیاط کے ساتھ لگائیں کیونکہ سردیوں میں پانی کی ریکائرمنٹ جو ہے ضرورت جو ہے نیڈ وہ بہت کم ہوتی ہے اگر پانی آپ زیادہ لگائیں گے ہمیٹی زیادہ ہوگی تو اس سے پودے مر جائیں گے جب ہمیٹی زیادہ ہو جائے تو تینل کے اندر جو ہے فنگل پرابلم فنگس کی ڈیزرز بہت ساری لگ جاتی ہیں پودری ملڈیو ڈھونی ملڈیو تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ساری فنجی سائیڈ اویلیبن ہے ان کا سپریہ کریں ان میں جو ہے ایلیٹ ہے ٹوپسن ایم ہے بہت ساری ہر کامپنی کی اپنے پنی ہے میلڈی ہے انٹراکول ہے اور سکور ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور سب سے بہترین جو کنٹرول ہے آپ نے وینٹیلیشن سسٹم آپ نے تینل کا جو ہے وہ پراپر رکھنا ہے وینٹیلیشن سسٹم یہ ہے کہ تینل کے دونوں جو ہے دروازے جو ہے ان کو دن کے وقت کھول کے رکھنا ہے اور ہوا کا گزر جو ہے ہوتا رہے اگر ان کو کھول کے رکھیں گے تو فنگل کی بماریاں نہیں آئیں گی اور آپ کو فنگس کی سپریہ بھی نہیں کرنے پڑے گی یہ سب سے بڑا جو ہے اس کا کنٹرول ہے کہ اس کا وینٹیلیشن سسٹم جو ہے پراپر ہونا چاہیے یا آپ جو ہے اس میں سے آپ کے پاس اگر اگر ازاز فین ہیں تو وہ لگا لیں اس سے فردر جو ہے اس کا جو ہے آپ تیمپریچر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور جو ہے بیماریوں سے بھی پچھتے ہیں اگلا بڑا پرابلم جو ہے ٹنل کے اندر آپ نے خاز ڈالنی ہے کیسے ڈالنی ہے اور اس کے نقصان سے کیسے بچنا ہے ٹنل کے اندر کبھی بھی کبھی بھی جو ہے وہ یوریا خاز کو نہ ڈالیں نائٹروجن خاز نہ ڈالیں اس سے ہمونیاں پرڈیوز ہوتی ہے اور پودے اندر گیس بن جاتی ہے اور پودے مار جاتے ہیں اس کے علاوہ دوسری سپریئے خادیں جب بھی ڈالیں دونوں دروازے ان کو کھول کے رکھیں اور تاکہ جو ہے گیس جو پرڈیوز ہو اس سے پودوں کا نقصان نہ ہو ہمیشہ دن کے وقت خاد اپلائی کریں اور فاس فورٹ اور پٹاش کی کریں نائٹروجن نہ اپلائی کریں نائٹروجن اگر اپلائی کریں گے تو اس سے پودے مار جائیں گے یا مونیاں گیس خارج ہوگی اگلا بڑا بڑا پرابلم ٹینل کے اندر درجہ حرارت اور نمی جب آپ پانی لگاتے ہیں اگر فلڈ سسٹم ہے تو اس سے نمی بہت زیادہ اندر ہو جاتی ہے کوشح کریں آپ ایک تو ہمارٹی میٹر اس کو ٹینل کے اندر رکھیں تاکہ درجہ حرارت اور نمی دونوں ٹیمپریچر میٹر اور ہمارٹی میٹر دونوں کو لٹکا کے رکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کنل کے اندر ہمیشہ ٹیمپریچر جو ہے بیسٹ جو ہے پندرہ سے پینتیس ڈیگری گریٹ جو ہے ان گرمیوں کی سبجیوں کے لیے ہماری کوکربیٹ سم لگاتے ہیں ان کے لیے بیسٹ ہے کوشح کریں اسی کے اندر میٹین کریں اور ہمارٹی جو ہے ہماری جو ہے وہ اسی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر ہماریٹی اسی سے زیادہ ہو جائیں گی تو فنگل بماری آ جائیں گی اور بہت زیادہ نقصان ہوگا تو اس کے لیے آپ دروازوں کو دن کے وقت کھول کے رکھیں اور پراپر اگر آپ کے پاس اگزاسٹ فین لگائے ہوئے ہیں تو اس میں کو چلائیں تاکہ جو ہے نمی اور درجہ حرارت کو آپ پراپر جو ہے دن کے وقت کنٹرول کر سکیں اگلا بڑا پرعالم ہے سردی میں ٹنل ہے آپ نے کیسے رکھنا ہے سردی جب بڑھ جاتی ہے یا دھند پڑھنا شروع ہو جاتی ہے یا فوق آ جاتی ہے یا کورا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ ٹنل کو باندھ رکھیں اگر آپ ٹنل باندھ رکھیں گے تو باہر والی سرد ہوا اور ٹیمپریچر جو ہے دھند اندر نہیں داخل ہو سکے اس سے جو ہے اندر کا ٹیمپریچر متاثر نہیں ہوگا پوشے کریں جب سورج نکلے دن کے وقت اس وقت اس کے دروازے کھولیں ورنہ اس کو جو ہے باندھ رکھیں رات کو جو ہے آپ نے ٹنل کے دروازوں کو اور سارا جو ہے اچھی طرح اس کو جو ہے باندھ رکھنا ہے کہیں سے شاپر جو ہے کہیں سے لفافہ جو ہے پھٹا نہیں ہونا چاہیے اگر کہیں سے پھٹا ہے تو اس کو پراپر اچھے طریقے سے ٹیپ لگا کر اس کو باندھ کریں اگلا سب سے بڑا پرابلم ہے پولینیشن کا اخلاتیں جو ہے نسل ٹنل کے اندر جو ہے پولینیشن موسری جو ہم سبزیاں لگاتے ہیں وہ کراس پولینیٹڈ ہے ہماری کوکر بیٹس ہیں ان کی پولینیشن کے لیے ان کی جو ہے اخلات نسل کے لیے آپ دن کے وقت ہاتھ کے ساتھ اس کی پولینیشن کرائیں یا کچھ شتے جو ہے پرائیویٹ مل جاتے ہیں ان کو بھی آپ ہینک کر سکتے ہیں اگر یہ کام نہیں کرنا تو آپ کوشک کریں کہ دن کے وقت جو ہے دونوں دروازے کھولنے تاکہ باہر والی مکھیاں اندر جا سکیں اور جو ہے پولینیشن ہو سکے اس کے علاوہ ہمارے کھیرے میں یہ پرابل نہیں ہوتا کیونکہ کھیرے میں ہمارے پاس پارتھینو کارپک ورائٹیز ہیں کس اقسام ہیں ان کو پولینیشن کی ضرور نہیں ہے وہ آٹومیٹیکلی اس میں فروٹ جو ہے سیٹ ہو جاتا ہے اگلا بڑا پرابلم جو ہے وہ چوہے چوہے اور چوہیاں جب آپ جو ہے ٹنل میں سیڈ لگاتے ہیں بیج لگاتے ہیں تو اس میں پرابلم جو ہوتا ہے بہت ساری چوہیاں اور چوہے جو نزدیک رہتے ہیں وہ اپنا جو ہے بیج جو ہمارے جیسے تربوز کا بیج ہے اور کھیرے کا بیج ہے اور جو ہے اس کے علاوہ جب کدو کا بیج ہے اس کو بہت شوق سے ساتھ کھاتی ہیں جب شوق کے ساتھ کھاتی ہیں جب آپ بیج لگاتے ہیں تو فوراں یہاں پہ داخل ہو کے ان کو جو ہے آپ کا بہت بڑا نقصان کرتی ہیں کوشک کریں کہ سیڈ کو ٹریٹ کر کے لگائیں بیج کو جو ہے زہر اس میں جو امیڈا کلوپٹ ہے کلوروپائری فاس ہے اس سے ٹریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ نے ٹریٹ نہیں کیا تو پھر کوشش کریں کہ امونیم جو ہے فاس فائر جو ہے وہ چوہوں والی زہر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو لگا کے آپ ساتھ ساتھ جو ہے جہاں پہ ان کے بیل ہیں جہاں پہ ان کی کھڑے ہیں وہاں پہ پھینگنے ہیں ان میں جو ہے اپنا جو ہے بہت ساری چیزیں امرود پہ لگا کے آپ پھینک سکتے ہیں مکعی کو جو ہے وال کے آپ اس پہ لگا کے جو ہے پھینک سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے آگے آپ کے پاس جو آلو ہیں ان کے ان کے اوپر بھی لگا کے آپ جو ہے تنل کے قریب پھینک دیں اور یا چوہوں کوئی بیل موسٹی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چوہیں ہیں یہ نقصان کرتی ہیں تو آپ جب پھینک دیں گے تو وہ کھا کے جو ہے مر جائیں گے اسے آپ کا نقصان نہیں ہوگا اگلا بڑا پرابلم جو ہے وہ وائرسی بماریاں ہیں آپ نے جو ہے وائرس کی بماریاں وائرس کی بماریوں سے بچنے کے لیے اگر آپ نے ٹیمارٹر گرو کرنا ہے تو کوشش کریں دس اکتوبر سے پہلے ہے جو ہے ٹیمارٹر کی وہ نرسی گرو نہ کریں اس کو جو ہے نرس ہو کریں کیونکہ ان دنوں میں دس اکتوبر سے پہلے وائٹ فلائز فید مکھی کا بہت زیادہ جو ہے اگر دس اکتوبر سے پہلے آپ نے لگانی ہے تو کوشش کریں انسیکٹ نیٹ یوز کریں ٹیشو پیپر یوز کریں یا اس کو کور کر کے اچھی طرح سے پھر پریل لگائیں بہتر یہی ہے کہ دس اکتوبر کے بعد آپ ٹیمارٹر کے نرسی لگائیں تاکہ آپ وائرس کی بماریوں سے بچے رہیں ہاں البتہ دیکھیں اگر ٹنل کے اندر کوئی پودا جو ہے وائرس افیکٹڈ ہے تو اس کو فوراں نکال کے آپ یا تو نہر میں نہ پہنک دیں یا کہیں دبا دیں تاکہ دوسرے پودے دسٹرب نہ ہوں اگر آپ اس کو ٹچ کر کے یا ہاتھ لگا کے دوسرے پودوں میں لگائیں گے تو سب وائرس وہاں سے پھیل جائے گا اگر ایک بھی انسیکٹ اندر ہوا تو اس پودے کو رس چوسنے کے بعد اگر دوسرے پودوں میں ٹرانسمنٹ کر دے گا تو سارے پودے جو ہے افیکٹڈ ہو جائیں یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ انہیں احتیاط پر عمل کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے پلاسٹک بعض دفعہ بارش کی وجہ سے فٹ جاتا ہے تو فوراں آپ ٹیپ لگا کر اس کو بند کریں یا پائپ کی وجہ سے کہیں پائپ ٹوٹا ہوا ہے تو وہاں پہ فٹ گیا ہے تو کوشح کریں کہ آپ فوراں جو ہے ٹیپ لگا کر اس کو جو ہے بند کریں بعض دفعہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اولے پڑتے ہیں تو وہ شاہ پر جو ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے بہت زیادہ فٹ جاتا ہے تو اس کے لئے پراپر یہی ہے آپ کے لئے ریکمینڈیشن یہی ہے کہ آپ جو ہے لفافہ جو ہے پولیتھین جو ہے بدل دیں اگر آپ نہیں بدلیں گے ٹیپ سے کنٹرول نہیں ہوگا اس سے نہ درجہ کنٹرول ہوگا اور نہ ہی جو ہے ہمیلٹی کنٹرول ہوگی اس سے آپ کو جو ہے خاطر خاط جو ہے آپ فائدہ نہیں لے سکتے ہیں کہ ٹنل کے اندر جو آپ نے سبجیاں لگائی ہیں تو اس میں بہت زیادہ جو ہے آپ نے خرچہ کیا ہے تو اسی صورت جو ہے آپ فائدہ لے سکتے ہیں جب آپ پراپری اس کو جو ہے باندھ رکھیں اور کنٹرول رکھیں اس کے علاوہ سب سے اہم اور ضروری بات جو ہے ٹنل کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ٹنل کے لیے فٹ مینورنگ بہت ضروری ہے جب آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں تو کوشح کریں کہ روزانہ کی بیس پہ ٹنل کا وزٹ کریں اور ہر چیز اس کا پولیتھین دیکھیں ان کے پودوں کو دیکھیں اگر کوئی انسیکٹ ہے کوئی ڈیز ہے تو اور اس کے علاوہ کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کو روزانہ کی بیس پہ آپ جو ہے اس کو جو ہے حل کریں اگر آپ ٹنل فارمنگ کو اچھے طریقے سے اور جدید طریقے سے کریں گے اور ان مسائل کو پراپری وقت پر کنٹرول کر لیں گے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس سے منافع حاصل کریں بلکہ ایک اچھا منافع جو ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں کسان بھائیو تو یہ ٹنل کے حوالے سے جو آج آپ کے مسائل جو ہیں ان کے حوالے سے میں نے بہت سارا تدارک بھی بتایا اس کے علاوہ بھی اگر کسی دوست کو فارمر کو کسان کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو سکرین پہ میرا نمبر بھی ہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ یہ جو ہماری یوٹیوب یہ جو ہمارا چینل ہے اس کو آگے بھی سبسکرائیو کریں اور لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تکریہ اللہ حافظ